سیاست کے معاملات آپ کو پتا ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے اس کا قانون اورات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا بادشاہوں کا مزاج ہے خواب میں کوئی چیز نظر آگئی صبح وہ قانون بن گئی تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں اور آج بھی دنیا اس بات کی کرزدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر بن خطاب کی سیاست ہے صدیق اکبر کی سیاست ہے خلفہ راشدین نے جو حکومت اور سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا اسی لئے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہنداز کرم چند گاندی کہا جاتا ہے گاندی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں گاندی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں یہ خیالی نہیں ہیں یہ فیلڈ میں اتروے لوگ ہیں وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے اس عمر بن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے جس عمر فاروق کہا لیے ہیں پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو آپ کو پتا ہے وہ عمر بن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اس کے مرد سے پوچھا آپ نے وہ نہیں پہچانتا تھا آپ کبھی ہجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینہ کے گشت کر رہے ہوتے اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے درد زہم مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے تکلیف ہے جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضا اپنے گھر سے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی اس کی تیمارداری کا صبح تک خلیفت المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہے جب بچے کے ولادت کی آواز آئی سب سے پہلے مبارک بادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارکو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارک بادی بھی دیا میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹ پر گھر سے بوریا لاکر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا میرے گھر میں اکیلی عورت تھی درد زہم مبتلا تھی تین عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا مجھے کھلایا پلایا بھی میرے گھر کی تی مارداری بھی کر کے گیا لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ عمر ابن خطاب امیر المومنی تھے دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سی پہسہ سالار ہے آج بھی آپ کو میں بتا ہوں اٹیلی میں اور ڈینمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے یہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمانڈ کا کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منائے جائے گا جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے بلکہ یورپ کی یہ دو کنٹرییاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منائے جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چھے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے عزیزانِ گرامی وقار یہ چند مثالے میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھوڑ کر پوچھتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے قرآن یہی کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا نہیں قبول کیا جائے گا بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالی نے دیا جس کو تھوڑی بہت شد بود ہونا عقل کا استعمال کرتا ہو وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں آج تک رب تعالی نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں تھی کئی جھکاتے ہو ارے کھانا کھاتے ہیں کھانا تو روزانہ ضروری ہے اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے کھانے کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے آپ کی گھر میں کھانا لاکر کے دیا جاتا ہے تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لکمیں اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں ہاتھ سے کھاتے ہیں باقی جانوروں کو دیکھو بکری کھاتی ہے مو جھکا کر کھاتی بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مجھکاؤ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں رزاق کے سامنے جو قائدہ تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکوگے تو کس کے سامنے صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو یہ دنیا کی واحد قوم ہے یہ واحد مذہب ایسا ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں ان کی صورت بھی ہوگی مورت بھی ہوگی اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں کروڑوں مسجدیں ہوں گی کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے نہیں ہے یہ واحد قوم ہے جو بندے کے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھگ جاتی ہے صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا اگر میں کہوں میرے نام پر آجاؤ جھگ جاؤ نہیں کوئی نہیں جھکائے گا یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا کون پکار رہا ہے پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے کیوں ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے میرے عزیزوں یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ سپیشیلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاک ایک بات میں آپ کو بتاؤں سکسس کس کو کہتے ہیں کامیابی اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسس کی طرف سفر کرنا ہے دسویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے آگے جا رہا ہے کچھ سکسس فل لائف گزارنا ہے کامیاب زندگی گزارنا ہے اس کے لئے دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے تمہیں پتا ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونچتی ہے ازان کی اس میں ایک لفظ آتا ہے سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ بھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ بھی اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے موزن حیاء علی الصلاح حیاء علی الصلاح کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حیاء علی الفلاح جس کا معنی معلوم ہے آپ کو موزن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ٹوٹل یہ دن میں دس بار موزن پکارتا ہے فجر میں دو بار زہر میں دو بار اثر میں دو بار مغرب میں دو بار اشہ میں دو بار کتنی مرتبہ پکارا دس بار پکارا تمہیں آؤ کامیابی کی طرف لیکن ایک بات یاد رکھو یہ پکارنے والے معزن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے یہ تو اپنے آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے اللہ ہے مسجدوں میں بلانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو اب سوچو جو رحمان تمہیں دس مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پشاپ کرنے کا صلیقہ نہیں معلوم جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بے اکوف کہیں گے ظلم کر رہے ہیں ٹوپی کے ساتھ اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے اور اگر دوسروں کے ہاں دردر بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے اسی لئے اقبال نے کیا کہا تھا بہت اچھی بات کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے گران کا مطلب کیا بھاری ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات